تو دوستوں آج میں آپ کو دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی مووی لائٹس آوٹ کے بارے میں ایکسپلین کروں گا جو کی ایک امریکن سوپر نیچرل ہورر مووی ہے جس کو ڈاریٹ کیا ہے ڈیویڈ سینڈ برگ نے اور دوستوں میں نے حالی میں دہ ہاؤس آف کورپسز کی پوری سیریز کو ایکسپلین کیا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کر ضرور دیکھنا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلز ٹیکسٹائل نام کی ایک کمپنی ہوتی ہے جس کا مالک پول ہوتا ہے وہ وہیں پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے مارٹن کا کال آتا ہے وہ اپنی ماں یعنی کی صوفی کے بارے میں پول کو بتاتا ہے کہ ان کی طبیعت دن پرتی دن غراب ہوتی جا رہی ہے وہ اکیلے میں خود سے باتیں کرتی ہیں اور آپ آج جلدی سے گھر آ جاؤ میں یہاں پر ڈر رہا ہوں یہ سن کر پول اسے سمجھاتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی واپ واپس آ جائے گا اس لیے وہ ٹینشن نہ لے یہ کہتے ہی پول کے پیچھے اس کی اسسٹینٹ آ جاتی ہے اور وہ یہ پوچھتی ہے کیا سارے ایمپلوئیز واپس جا سکتے ہیں اگر ان کو کوئی کام نہ ہو تو تو پول ان سبی کو واپس بھیج دیتا ہے اور خود اکیلے اس آفیس میں کام کرنے لگتا ہے اب پول کی اسسٹینٹ نیچے آفیس کے بیسمنٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر جاتے ہوئے جیسے ہی وہ لائٹس کو بند کرتی ہے تو وہاں پر اس کو ایک سایہ دکھائی دیتا ہے اور جیسے ہی در کے وہ لائٹس کو واپس آن کرتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اسے اس بات پر وشواس نہیں ہوتا اس لیے وہ لائٹس کو واپس بند کرتی ہے اور لائٹس بند کرتے ہی وہ سایہ واپس آ جاتا ہے اب جیسے جیسے وہ لائٹس کو آن اینڈ آف کرتی ہے وہ سایہ اس کے پاس آتا رہتا ہے جس کو دیکھ کر وہ در کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ جا کر اس بات کو پول کو بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیونکہ پول اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتا وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے بول دیتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد میں وہ نیچے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک سایا بیٹھا ہوا دیکھتا ہے پول کو لگتا ہے کہ وہ اس کی اسسٹنٹ ہے لیکن جیسے ہی وہ سایا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اس کے لمبے لمبے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک سایا ہے اور اس کی اسسٹنٹ جو کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سچ تھا وہ سایا اب دیرے دیرے پول کے نزدیک آنے لگتا ہے اور وہ سایا پول پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے پول کے پیر پر اس کے پنجوں کے نشان پڑ جاتے ہیں وہ سایا آگے روشنی کی طرف نہیں آ پاتا جس کو دیکھ کر پول یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سایا صرف اندھیرے میں ہی آ سکتا ہے اب پول بھاگ کر اپنے آفیس میں چلا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میں وہاں کی لائٹس بھی بند ہو جاتی ہیں اور دروازے کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے دروازہ کھلتے ہی وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور تب ہی کوئی پیچھے سے اسے کھیچ کر مار دیتا ہے اور اس کی باڈی وہیں آفیس میں فیک دیتا ہے اب کافی سمیں بیچ جاتا ہے اور ہم مارٹن کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کمرے میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک آواز آتی ہے جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم اندھیرے میں کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے جب مارٹن اپنی موم کے پاس میں جاتا ہے تو اس کی موم یہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں اٹھا دیا ایسی عجیب بات سن کر مارٹن کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کی موم کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جب وہ ڈر کر واپس اپنے روم میں آتا ہے تب ہی وہ ایک بار اپنی موم کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور تب ہی اسے روم کے پاس لمبی انگلیوں والا ایک سایا دکھائی دیتا ہے جس کو پول نے مارا تھا وہ اسے دیکھ ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتا ہے اور اپنے دور کو بند کر دیتا ہے لیکن کوئی باہر سے اس کے دروازے کو کھولنے ہی کوشش کرتا ہے اور مارٹن اس رات دھنک سے سو نہیں پاتا جس کے کارن سے ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن سکول میں وہ سونے لگتا ہے تو سکول کے چائلڈ ویل فیر والے لوگ سوفی کو کانٹیکٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن سوفی فون نہیں اٹھاتی تو اس لیے وہ مارٹن کی سٹیپ سسٹر ریبیکہ کو کال کرتے ہیں ٹیچر مارٹن کی اس نیند کی پرابلم کے بارے میں ریبیکہ کو بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مارٹن ایسا ایک ہفتے میں تیسری بار کر رہا ہے اب ریبیکہ مارٹن کو اپنے ساتھ لے آتی ہے یعنی کہ یہاں پر مارٹن اور ریبیکہ کی موم ایک ہی تھی بہت ان کے ڈیڈ الگ الگ تھے وہ مارٹن سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا موم کسی اور سے ملتی ہے یا کچھ ایسا سین ہے ان کے ساتھ تب ہی مارٹن ڈائینا نام کی ایک انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ موم اسی سے ملتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے تب ریبیکہ شوق میں آ کر یہ بولتی ہے کہ ڈائینا نام کی کوئی بھی عورت نہیں ہے اب دونوں گھر جاتے ہیں جہاں پر ریبیکہ اور سوفی کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے مارٹن اپنے کپڑوں کو پیک کر کے آہی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی موم کے کمرے میں جھاکتا ہے جہاں پر اسے وہ سایا پھر سے دکھائی دیتا ہے اور مارٹن بہت زیادہ ڈر جاتا ہے ریبیکہ اب سوفی کو یہ بتاتی ہے کہ وہ مارٹن کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر پر لے جا رہی ہے سوفی اس بات پر اگری نہیں کرتی اور ان کو روتے ہوئے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ریبیکہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب ریبیکہ اپنے گھر پر سو ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کے روم کے باہر والی لائٹس اچانک سے آن اینڈ آف ہونے لگتی ہیں اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے بگل میں مارٹن نہیں تھا وہ یہ دیکھ کر اٹھ جاتی ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ باہر کون ہے تو وہاں سے وہی لمبی انگلیوں والی لڑکی آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے یعنی کہ وہی سایا اور اس سے پہلے کہ وہ سایا لائٹس کو آف کرتا ریبیکہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہاں کی لائٹس کو آن کرتی ہے اب وہ باتھروم آتی ہے تو وہاں پر مارٹن کو بار ٹب میں سوتا ہوا دیکھتی ہے اور توہ اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹورچ بھی ہوتی ہے اب اگلی صبح چائلڈ ویل فیر والی عورتہ کے مارٹن کو اپنے ساتھ واپس لے جاتی ہے کیونکہ کانونی طور پر سوفی مارٹن کی گارڈین تھی خیر ریبیکہ اپنے گھر کے اندر واپس آتی ہے جہاں پر وہ کل رات اس سائے کے کیے ہوئے سکرچز کو دیکھتی ہے اور اس سائے نے سکرچز کر کے اپنا نام لکھا ہوتا ہے جو کی تھا ڈائینا ریبیکہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی موم سے ملنے اپنے دوست کے ساتھ میں نکل پڑتی ہے وہ اپنے دوست کو نیچے پہرہ دینے کے لئے کہتی ہے اور خود اوپر جا کر اس کی موم کی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے ریبیکہ وہاں پر سمان دیکھنے لگتی ہے تاکہ وہ ڈائینا کے بارے میں کچھ جان سکے تو اس کو یہاں پر کچھ شاکنگ چیزوں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ جب اس کی مدر چھوٹی تھی تو اس کی موم ایک مینٹل ہاسپیٹل میں جائے کرتی تھی جہاں پر اسے ڈائینا ملی تھی اور اس وقت ڈائینا کو ایک سکن ڈیزیز تھی جس کے اندر وہ سن کے کانٹیکٹ میں نہیں آسکتی تھی اور جب بھی وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتی تھی تو اس کی سکن جلنے لگتی تھی وہاں کے لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ وہ ایک شیطان کا روپ ہے جو کی کمزور لوگوں پر ہاوی ہو کر انہیں پسس کر لیتی ہے اور تو اور اس نے اپنے ڈائیڈ کو بھی پسس کر لیا تھا جس سے اس کے ڈائیڈ نے سویسائیڈ کمٹ کر لیا تھا اور ڈائینا کی ایک ایک ایکسپیرمنٹ میں لائٹ ریز زیادہ ہونے کے کارن سے موت بھی ہو جاتی ہے اب ریبیکہ اپنے پرانے روم کو دیکھنے جاتی ہے جہاں پر وہ سایا یعنی کی ڈائینا روم کو بند کر دیتی ہے اور ریبیکہ پر اٹیک کرتی ہے تب ہی ریبیکہ کے فرینڈ کو اس کے چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ وہاں پر اسے بچانے کے لئے آ جاتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر روشنی آ جاتی ہے جس سے وہ شیطان یعنی کی ڈائینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے ریبیکہ اس باکس کو لے کر وہاں سے نیچے آتی ہے اب مارٹن اور سوفی باہر سے گھر کے سامان کو لے کر آتے ہیں تب ہی سوفی مارٹن کے ساتھ میں کچھ پیسفل ٹائم بتانے کے لئے کہتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ آج ہم ایک مووی دیکھیں گے اب مووی دیکھنے کے ٹائم میں وہ لائٹس کو بند کر دیتی ہے اور لائٹس بند ہوتے ہی وہاں پر ڈائینا آ جاتی ہے مارٹن یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن سوفی اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ ڈائینا اس کی ایک دوست ہے اور وہ ہمارے ساتھی رہے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ مارٹن ڈر کے وہاں کی لائٹس کو آن کر کے ریبیکہ کے گھر بھاگ جاتا ہے اور تب ہی ڈائینا گسے میں سوفی کو مارنے لگتی ہے اب مارٹن اور ریبیکہ ایک دوسرے کو ڈائینا کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی موم یعنی کی سوفی کو بچانا ہوگا کیونکہ میڈیسن نہ کھا کر وہ منٹلی ویک ہو گئی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ ڈائینا اس پر قبضہ کر لیتی ہے بٹ تب ہی دروازے پر ایک نوک ہوتی ہے اور تب ہی ریبیکہ دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد انہیں روم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں اور جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو مارٹن کو بیڑ کے نیچے سے کوئی کھیچ لیتا ہے ریبیکہ اسے باہر کی طرف کھیچ کر اس کو بچاتی ہے اب اس بارے میں بات کرنے کے لیے ریبیکہ اپنے ایک دوست اور مارٹن کے ساتھ صوفی کے گھر پر ڈینر کے لیے نکل جاتی ہے جہاں پر وہ اس کو کنفرنٹ کر کے باتیں پوچھتی ہے کہ آخر ڈائینا ہے کون لیکن صوفی اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی تب ہی ریبیکہ ان کی فوٹو اپنی ماں کو نکال کر دکھاتی ہے اب دونوں میں اچانک سے ہی بحث ہونے لگتی ہے جس سے گصہ ہو کر صوفی اپنے روم میں چلی جاتی ہے اس کے بعد ریبیکہ مارٹن کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولتی ہے لیکن اپنی ماں پر اتنا خطرہ ہونے کے کارن سے وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتا ہے اس بات کو سن کر ریبیکہ بھی اپنے فرنڈ بریٹ کے ساتھ وہیں رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اب وہ گھر میں ہر جگہ کی لائٹس کو چالو کر دیتی ہے تاکہ کوئی بھی لائٹس بند نہ کر پائے ریبیکہ صوفی کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر صوفی اس کو حق کر کر چپکے سے اس کے ہاتھ میں ایک کاغس رکھتی ہے جس میں اس نے آئی نیڈ ہیلپ لکھا ہوتا ہے اس سے ہم کو یہ سمجھ آتا ہے کہ صوفی نے بھی اس سے دوستی یعنی کی ڈائینا سے زبردستی رکھی ہوتی ہے اب آدھی رات میں ڈائینا پورے گھر کا پاور کٹ کر دیتی ہے جس کے بعد ریبیکہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ فیوز باکس ٹھیک کرنے نیچے بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے دیم یو بیسمنٹ ہر جگہ یہ بیسمنٹ ہے کھر تبھی مارٹن بھی ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور وہاں اسے ڈائینا پکڑ لیتی ہے اور گھسیٹنے لگتی ہے لیکن مارٹن اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے کینڈل کو اس کی طرف دکھا دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے مارٹن وہاں سے نکل کر بیسمنٹ میں ریبیکہ کے پاس آ جاتا ہے اور دونوں فیوز باکس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تبھی ان کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایک طریقے کا ٹرپ تو نہیں جس کو ڈائینا نے فیلایا تھا اور اب وہ اس میں فز گئے اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑتے ہیں تو ڈائینا بیسمنٹ کو لاک کر دیتی ہے وہ دروازے پر آواز کر کے بریٹ کو بلاتے ہیں اور تبھی بریٹ وہاں پر دروازہ کھول لیں گی کوشش کرتا ہے لیکن ڈائینا وہاں پر آ جاتی ہے اور اس پر بھی حملہ کرتی ہے بریٹ گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے سوفی کمرے سے باہر آتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ ڈائینا نے یہ سب کیا ہے تو وہ ڈائینا کو کنفرنٹ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ صرف ہمارا استعمال کر رہی ہے ڈائینا اسے بہت ڈرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سوفی ڈائینا سے نہیں ڈرتی اور اسے یہ کہتی ہے کہ تمہیں میری ضرورت ہے تو بہتر ہوگا کہ تم میرے بچوں سے دور رہو تو بیسیکلی یہاں پر ڈائینا اور سوفی جڑے ہوئے تھے یعنی کہ اس نے ان کو پسس کیا ہوا تھا اب سوفی اپنے ڈپریشن کی دوائی کھانے لگتی ہے لیکن ڈائینا اسے کھیچ کر مارنے لگتی ہے جس کے کارن سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اندر بیسمنٹ میں ریبیکہ آگ جلا کر روشنی کرتی ہے اور وہیں پر انہیں یووی لائٹ بھی ملتی ہے جس کو وہ یوز کر کر اندر جاتے ہیں جہاں پر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈائینا وہیں پر رہتی ہے اور اس نے دیواروں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اور سوفی کے بھی جو بھی آئے گا وہ اسے ختم کر دے گی یہی پڑھتے ہوئے وہاں پر ڈائینا اسے پکڑ لیتی ہے اور کیونکہ یووی لائٹ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی اس لیے ڈائینا کا اصلی ڈراؤنا چہرہ باہر آتا ہے اور وہیں دوسری طرف مارٹن ایک سٹرونگ لائٹ کو لے کر آتا ہے جس سے اس کی سکن جلنے لگتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی گھر سے باہر پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگتی ہے جس کو بریٹ نے بلایا تھا پولیس آ کر انہیں گھر سے باہر نکالتی ہے لیکن ڈائینا انہیں بھی ایک کر کے مار ڈالتی ہے اب ریبیکہ سوفی کو لینے اندر جاتی ہے اور مارٹن کو بریٹ کے ساتھ میں باہر بھیج دیتی ہے تب ہی ڈائینا ریبیکہ پر حملہ کرتی ہے اور اسے اوپر کے فلور سے نیچے فیک دیتی ہے اب ڈائینا ریبیکہ کو مارنے ہی والی ہوتی ہے اور اسے ٹانٹ بھی کرتی ہے کہ میں تمہارے ڈائیڈ جیسے ہی موت تم کو دوں گی کہ تب ہی پیچھے سے سوفی آ جاتی ہے اور ڈائینا کو شوٹ کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں میرے بچوں سے دور رہنے کے لیے کہا تھا لیکن تم نہیں مانی تب ہی ڈائینا اس کو یہ کہتی ہے کہ مجھے اس گن سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور تب ہی سوفی خود کو ہی شوٹ کر لیتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ڈائینا بھی ختم ہو جاتی ہے اور بوم یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی لائٹ ساؤٹ فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی یہ پریٹی سٹریٹ فورڈ کہانی ہے اب یہاں پر جو ڈائینا تھی وہ ایک ہاف ہیومن اور ہاف ڈیمن تھی لائک وہ مرنے کے بعد بھی ایک سائے کے روپ میں واپس آ گئی اور اس نے خود کو یہاں پر سوفی کے ساتھ میں جوڑ لیا تھا بلکل ایک پیرا سائٹ جیسے جیسے ہی سوفی ختم ہوئی یہاں پر ڈائینا بھی ختم ہو گئی تو اگر یہاں پر ایک ہورر کی طرح دیکھا جائے اس کو تو یہ فلم کافی اچھی ہے لیکن یہاں پر سٹوری لائن تھوڑی سی اور سٹرانگ ہونی چاہیے تھی لائک اس کا بیکراؤنڈ تھوڑا سا اور بتانا چاہیے تھا تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے سٹی کوسٹلی